روزے کی حالت میں جائز امور روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالنا یا گسل کرنا جائز ہے البتہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے اور اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ پانی ہلک میں نہ چلا جائے حالت روزہ میں مسواک کرنا جائز ہے ٹودھ پیسٹ کا استعمال بھی تازہ مسواک سے مختلف نہیں البتہ پیسٹ یا مسواک کے ذائقہ دار مواد کو نگلنے سے بجنا چاہیے حالت روزہ میں تیل لگانا، کنگھی کرنا یا سرما ڈالنا جائز ہے کسی چیز کے جسم سے خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور اکرمہ رحمہ اللہ کا کال ہے لہٰذا روزہ دار کا سنگھی لگوانا، خون اتیا کرنا، عورت کا بچے کو دودھ پلانا جائز ہے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے مشرطی کہ وہ غزائی مواد کے لیے نہ ہو، البتہ احتیاط بہتر ہے سانس کے مریضوں کا حالت روزہ میں آکسیجن یا گیس کا استعمال جائز ہے کیونکہ یہ کوئی غزائی مواد نہیں بلکہ ہوا کی شکل ہے اور ہوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا موسیقی